خلیفہ حارون رشید اور اونٹ امیر المؤمنین حارون نے اپنے خانسامہ سے پوچھا کہ آج کے کھانے میں اونٹ کے گوشت کا سالن ہے اس نے کہا ہاں موجود ہے شوربے والا بھی ہے اور روست کیا ہوا بھی آپ نے فرمایا کھانے کے ساتھ وہ بھی پیش کیا جائے جب اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے اپنے موں میں ڈالنے کے لیے گوشت کا لکمہ اٹھایا تو جعفر برمکی مسکر آیا حارون نے لکمہ رکھ دیا اور جعفر سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے کوئی بات یاد آگئی جو میرے اور میری باندی کے درمیان ہوئی تھی آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں آپ نے فرمایا تجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا تیرے اوپر ہے مجھے بتائیے وہ کیا بات تھی جعفر برمکی نے کہا امیر المؤمنین پہلے یہ لکمہ تناول فرما لیجئے پھر آپ کو بتاؤں گا آپ نے گوشت کا لکمہ پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا مجھے ابھی بتائیے جعفر نے کہا اے امیر المؤمنین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس پون کا گوشت آپ کے مطبخ میں پکا ہے وہ کتنے کا ہوگا آپ نے فرمایا یہی کوئی چار ہزار درہم کا اس نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین وہ چار لاکھ درہم کا سمجھ لیجئے آپ نے پوچھا وہ کیسے اس نے کہا کہ آپ نے طویل عرصہ قبل مطبخ میں پکے ہوئے اونٹ کے گوشت کی فرمائش کی تھی جو اس دن اونٹ جبا نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد مطبخ میں اونٹ کا گوشت ضرور پکنا چاہیے تو اس دن سے ہم آپ کے لیے بازار سے گوشت نہیں خریدتے تھے بلکہ اونٹ خرید کر خود زبا کرواتے اور اپنی نگرانی میں پکواتے تھے اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک چار لاکھ درہم کے اونٹ جبا ہو چکے ہیں لیکن آپ نے اس دن کے بعد آج ہی اونٹ کا گوشت طلب کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے میں اس لیے مسکرا پڑا کہ یہ لکمہ جو امیر المؤمنین نے کھانے کے لیے موں میں ڈالا تھا وہ امیر المؤمنین کو چار لاکھ درہم میں ملا ہے یہ سن کر حارون الرشید رونے لگے اور دسترخان اٹھانے کا حکم دیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگے اور ازان زہر تک روتے رہے پھر باہر نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر واپس آ کر رونے لگے حتیٰ کہ اثر کی ازان ہو گئی اور اس دوران آپ نے ہرمین شریفین کے فقرہ میں دو لاکھ درہم اور بغداد کے مشرقی حصے اور مغربی حصے کے فقرہ میں دو لاکھ درہم اور کوفہ اور بسرہ کے فقرہ میں دو لاکھ درہم صدقہ کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور واپس آ کر نماز مغرب تک بارگاہ الہی میں اپنی کو تاہی بر آہو زاری کرتے رہے جب آپ نماز مغرب پڑھا کر فارغ ہوئے تو قاضی ابو یوسف بھی آ گئے اور سارا دن بھوکا پیاسا اور رو دھو کر گزارنے کی وجہ پوچھی آپ نے سارا قصہ سنا کر کہا کہ بیت المال کا اتنا پیسہ محض میری خواہش کی تکمیل میں بیجا سرف ہوا جس سے میرے حصے میں صرف ایک لکمہ آیا قاضی ابو یوسف نے جعفر برمکی سے پوچھا کہ جو اونٹ آپ زبا کر کے پکاتے رہے وہ خراب ہو جاتا تھا یا اسے لوگ کھا لیتے تھے اس نے بتایا کہ لوگ کھا لیا کرتے تھے ابو یوسف نے کہا امیر المؤمنین اللہ سے سواب کی بشارت حاصل کیجئے کہ آپ کی وجہ سے اتنا عرصہ مخلوق خدا شاہی کھانا کھاتی رہی اور اللہ نے آپ کو صدقہ کی توفیق اطا فرمائی جو آپ کی بھول کا کفارہ بن گئی اور پھر اللہ تعالی نے اس نادانستہ کتاہی پر آپ کو اپنا خوف اطا فرمایا اور آپ سارا دن روتے رہے کاش ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی اسراف کرتے وقت اتنا خوف نہ سہی مگر تھوڑا سا ہی خوف آ جائے آج کڑوڑوں بلکہ عربوں روپے کا بجٹ ایوان صدر اور وزیر آزم ہاؤس کے لیے رکھا جاتا ہے کاش یہ بجٹ خرچ کرنے سے پہلے ہمارے حکمران ایک لمحے کے لیے ہی سوچ لیں کہ کتنے غریبوں کے مسائل اس بجٹ سے حل ہو سکتے ہیں کاش اے کاش